Dear Students, Welcome to Math Academy. I am Dr. Asaf Ali, PhD Mathematics. آج میں آپ کو Exercise 4.3 سکھاؤں گا. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے? Solve the following equations. Students, اب ہم Question 2 کی طرف چلتے ہیں. Question 2 ہے. ہمارے پاس x²-x²-7 is equal to x-3 times²-3x². اب یہاں پہ دیکھیں. یہ تھوڑا سا Manipulate کر کے اس طرح کی فارم بنانی پڑے گی. جو ہمارے پاس required فارم ہے. تو یہ ہم کر لیں گے. یہاں پہ دیکھیں. اگر ہم اس کو 2 سے multiply کر دیں. تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا 2x square minus یہ x ہو جائے گا کیونکہ 2 2 سے کٹ جائے گا یہ 14 ہو جائے گا اور یہ 2x ہو جائے گا minus یہ 6 times square root یہ values ہو جائے گی اب یہ 2x جو ہے یہ ادھر جائے گا تو یہ 1x minus 3x ہو جائے گا تو یہ minus 3x ہی ہمیں چاہیے تو اس لئے اس کو ہم convert کر سکتے ہیں type 1 form میں اس کو ہم لے لیتے ہیں یہ equation 1 ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے multiply equation 1 by 2 تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 2x square minus x minus 14 is equal to 2x minus 3 to the 6 اور square root میں یہ value اسی طرح آئے گے 2x square minus 3x plus 2 اب یہاں پہ اس کو simplify کرو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا 2x square minus x ہے اور یہ minus 2x ادھر لے آئے ہیں اور یہ 14 کو ہم ادھر لے جائیں گے اس کو ہم square root والے ادھر لے آئیں گے minus 6 times square root 2x square minus 3x plus 2 اور یہ equal to 14 یہ 14 کو ہم ادھر لے گے ہیں ان دونوں کو ہم ادھر لے آئیں تو ان کے sign change ہو گیا ہے یہ plus تھا minus ہو گیا ہے یہ minus تھا تو یہ plus ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس کو فردہ ہم نے ان کو ایڈ کر دیا تو یہ بنا 2x square minus 3x plus 6 square root 2x square minus 3x plus 2 is equal to 14 اب دیکھیں ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے تھا یہ والی value یہ والی value کے برابر ہونی چاہیے تھی یہاں سے کچھ l common آ سکتا ہے اور یہاں سے کچھ m value یہ جو تھی یہاں پہ یہ پہلے سے ہی ہے 6 تو اس طرح کی situation ہے یہ type 1 ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کس طرح کرنا ہے تو یہ ہم اس کو اب type 1 سے کر سکتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں یہ square root والا جتنا بھی factor ہے اس کو ہم equal to y لیتے ہیں تو یہ ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم let کریں گے let square root 2x square minus 3x plus 2 is equal to y اب دونوں طرف اس کا square کریں گے اس کو equation کہہ دو 2 scaring equation 2 یا پھر taking square on both sides of equation 2 بلکہ اب یہ کریں یہ equation 2 ہے یہ equation 3 ہے کیونکہ اس کو ہم نے پھر use کرنا ہے original equation کے طور پہ اوپر والی پہلی equation کو بھی use کر سکتے ہیں یہ کیونکہ ہم نے اپنی simplified form بنائی ہے تو اس کو بھی use کریں گے taking square on both sides تو یہ ہمارے پاس بنیں گا square root 2x square minus 3x plus 2 اس کا square اور یہ y کا square یہ square root square کو cancel کر دیتا ہے تو یہ بنا 2x square minus 3x plus 2 is equal to y square تو یہاں سے 2x square minus 3x یہ جو فیکٹر ہمارے پاس دونوں میں آرہا ہے اس کی value find کرنی ہوتی ہے تو یہ ہم کریں گے یہ equal to binary y square minus 2 یہ 2 ادھر چلا گیا یہ equation ہوگی 4 اب equation 3 اور 4 کو ہم جب equation 2 میں use کریں گے تو پھر ہمارے پاس ایک equation بنے گی وہ ہم دیکھتے ہیں کیا بنتے گے یہاں پہ لکھ لیں گے using equation 3 and 4 equation 2 becomes اب یہاں پہ دیکھیں یہ value ہم لگائیں گے y square minus 2 تو یہ آئے گا y square minus 2 اور plus 6 plus 6 اور یہ value جو ہے یہ کیا ہے یہ والی y square اور یہ value کیا ہے یہ والی ہے y یہاں سے equation 3 سے تو 6 y is equal to 14 اب یہ ہمارے پاس quadratic equation equation ہے اس کو ہم solve کریں گے ہمارے پاس quadratic equation solve کرنے کے مختلف طریقے ہیں اس کو پہلے سام standard form بناتے ہیں تو یہ آئے گا y square plus 6 y minus 2 minus 14 is equal to 0 تو یہ y square plus 6 y minus 16 is equal to 0 تو اس کو ہم کیسے کرتے ہوتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں product اور sum لے کے product minus 16 اور اس کا y square کا coefficient 1 ہے تو اس سے multiply کر کے آتا ہے تو یہ minus 16 ہے اور plus 6 آنا چاہیے sum دو نمبر ایسے find کرنے ہیں جو minus 16 اور sum 6 دیں وہ کونسے ہیں 8 وی مائنس جو ہمارے پاس مائنس ہمارے پاس دو نمبر آجیں گے جو مائنس بریکنگ ہو جائے گی یہ آئے گا y square plus 8 y minus 2 y minus 16 is equal to 0 ان دونوں میں سے y کامل لیا تو یہ y پلس 8 بچا ان دونوں میں سے minus 2 کامل لیا یہ y plus 8 to the 16 ہوتا ہے تو یہاں پہ 8 آگیا is equal to 0 اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوگا یہ y plus 8 دونوں میں common ہے y plus 8 تو باقی مارے پاس y minus 2 ہے equal to 0 یہاں پہ y plus 8 یہاں تو 0 آئے گا یا پھر y minus 2 0 آئے گا تو یہ y is equal to minus 8 آیا تو یہ y is equal to 2 آیا اب ہم y کی value put کر دیں گے y کی value کیا ہے ہمارے پاس y کی value اب یہ جو solution آیا ہے یہ ہمارے پاس radical free equation کا آیا ہے اب ہم y کی value لگائیں گے وہ کیا آئے گی وہ ہے square root 2 x square minus 3 x plus 2 is equal to minus 8 ہے اور دوسرا کیا ہے square root 2 x square minus 3 x plus 2 is equal to 2 ہے اب اس کو ہم solve کریں گے for x یہ کیسے کریں گے دونوں طرف square کیا تو یہ ہمارے پاس 2 x square minus 3 x plus 2 square root کا square کیا ہم نے تو square root square کو cancel کرے گا minus 8 square تو یہ اس کو cancel کرے گا یہ 2 x square minus 3 x plus 2 is equal to 8 x 64 یہاں پہ ایک چیز ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں square root کا answer کبھی بھی minus میں نہیں آتا تو یہ اس کے جو root ہیں وہ extraneous root آئیں گے یہ confirm ہے کیونکہ یہ minus میں 8 جو ہے square root کا answer کبھی بھی نہیں آتا square root کا answer ہمیشہ positive ہوتا ہے اب دیکھیں ساتھ ساتھ ہم یہ side بھی solve کر لیتے ہیں اس میں بھی اسی طرح square root کر کے 2 x square minus 3 x plus 2 2 کریں گے تو یہ equal to 2 اس کا square کیا اس کا بھی square کیا تو یہ بنا 2 x square minus 3 x plus 2 square root square کو cancel کرتا ہے equal to 4 اب اس سے آگے چلتے ہیں یہ ہمارے باس کہے گا 2 x square minus 3 x plus 2 minus 64 is equal to 0 تو یہ 2 x square minus 3 x minus 62 is equal to 0 یہ quadratic form بن گی ہے اور اسی طرح اس میں گئے گا 2 x square minus 3 x plus 2 minus 4 is equal to 0 تو یہ 2 x square minus 3 x minus 2 is equal to 0 minus 4 plus 2 minus 2 اب یہ ہمارے پاس دو quadratic equation ہے اس کا solution کرنے ہیں by factorization کرنے ہیں by completing square کرنے ہیں یا by using quadratic formula کرنے ہیں اس میں جو بہتر چیز ہے وہ آپ factorization کرنے کی کوشش کریں اگر آپ سے نہیں ہوتا تو formula لگا لیں completing square والا process ذرا لمبا ہو جائے گا اس سے کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی کرنے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ نے اس کا solution کرنا ہے اگر آپ ان دونوں سے انہیں تینوں method سے نہیں کرنا چاہے calculator سے direct کر کے لکھتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے تو calculator سے direct کیسے ہونا ہے یہ ہمارے باس calculator ہے ہم نے یہاں پہ board دبایا board کے بعد ہم 5 number پہ گئے ہیں equation اور 3 number پہ گئے ہیں quadratic equation اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہم پہلے 2 لگائیں گے a کی value b کی value minus 3 لگائیں گے اور c کی value minus 2 لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس solution آجے گا 2 اور minus 1 over 2 تو یہاں پہ x کی value کیا آتی ہے 2 اور minus 1 over 2 تو یہ آگے اب ہم solve بھی کرتے ہیں کہ کیا یہی آتی ہیں اسی طرح آپ پہ یہ دوسرے والی کو solve کر لیں تو یہ کیا آئے گی یہ آئے گی 2 یہ minus 3 اور یہ minus 62 تو اس کی value کیا آتی ہے یہ آتی ہے 3 plus scale root 5 0 5 over 4 تو دوسری minus میں آجے گی تو یہ آپ اس کو لکھ لیں 3 plus scale root 5 0 5 over 4 یہ plus minus میں ہے تو یہ x کی value یہ آگے ہیں اب یہ تو quadratic formula سے آئے گی اس کی آپ matum breaking بھی کر سکتے ہیں یہ اب ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں process پورا ان دونوں کو آپ rough work میں side پہ بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے calculator کا use کیا ہے تو یہاں پہ ہم matum breaking کرتے ہیں وہ کیسے کریں گے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے product اور sum لینا ہے product کس کا لینا ہوتا ہے product ہم نے یہ minus 2 اور 2 minus 4 آئے گا اور sum کتنے minus 3 ایسے دو نمبر ڈونڈنے ہیں تو یہ minus 4 اور plus 1 آئے گا 4 1 is a 4 minus میں اور یہ minus 3 تو اس کو ہم sort کر لیتے ہیں یہ کہہ گا 2x square minus 4x plus x minus 2 is equal to 0 تو یہ 2x common آیا ان دونوں میں سے تو یہ x minus 2 بانا یہاں پہ 2 to the 4 ہوتا ہے plus 1 ان دونوں میں سے common آیا تو x minus 2 آیا is equal to 0 اب ان دونوں میں x minus 2 common x minus 2 common لیا تو یہ 2x plus 1 is equal to 0 تو اب اس کو ہم کیسے solve کرتے ہیں یا تو x minus 2 is equal to 0 ہے یا پھر 2x plus 1 is equal to 0 ہے تو یہ x is equal to 2 آیا یا پھر x is equal to minus 1 over 2 آیا تو یہی ہمارے بات تھے جو ہم نے calculator سے find کی ہیں اب ہم اس کو بائی formula کرتے ہیں formula x equal to minus b plus minus b square minus 4 a square root ہے over 2 a ہے یہ equal to آئے گا minus 3 b minus 3 ہے plus minus minus 3 کا square minus 4 time a value 2 ہے c minus 62 ہے اس کا square root over 2 time a a value 2 ہے یہ equal to کیا آئے گا یہ اب ہمارے پاس a value ہے یہ b ہے اور c ہے یہ ہمارے پاس ہے minus 3 plus minus 3 3 9 ہوتے ہے اور اس کو ہم multiply کرتے ہیں minus minus plus آتے تو یہ multiply کر دیکھتے ہیں یہ پہ یہ کیا آئے گا ہمارے پاس اس کا mode change گیا 4 into 2 into 62 یہ ہمارے پاس 496 آتا 496 over 3 2 to the 4 ہو گیا یہ ہمارے پاس کیا بنیں گا یہ بنیں گا equal to minus 3 plus minus 505 square root over 4 تو یہ ہمارے پاس calculator سے answer آیا تھا اس کو اب ہم check کریں far roots of the original equation extraneous root یہ میں نے پہلی بتایا کہ square root answer minus میں تھا یہ extraneous root آئیں گے اور یہ والے جو ہیں ان کو check کرتے ہیں کہ یہ اس کے root ہے یا نہیں ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس original equation ہے اس کو calculator پہ لکھ کے check کر لگتے ہیں اور لکھ دیں گے یہاں پہ on checking extraneous root solution set یہاں calculator پہ پوری equation لکھ جا سکتے equal to پھر minus 3 x ہے minus 3 یہاں پہ multiply لکھیں گے اس کو delete کریں یہ لکھیں multiply x پھر plus 6 ہے پھر square root ہے یہاں پہ multiply کا sign ڈال دیں نہ بھی ڈال لیں تو یہ کر لے گا 2 time یہاں پہ کیا ہے x کا square یہ square آئے گا پھر آئے گا minus 3 x یہاں پہ ہم نہ بھی ڈال لیں sign تو یہ کر لیتا ہے پھر plus آئے 2 اور اس کو کریں calculate اور اس کا answer کیا آنا چاہیے ہمارے پاس 14 پہلے ہم 2 put کرتے 2 put کرنے سے 14 آتا پھر minus 1 over 2 put کرتے 2 2 کر لیں تو یہ put کر دیکھتے ہیں تو یہ put کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم کریں minus 3 پھر plus square root یہ 5055 05 bracket بند کریں گے division کریں 4 سے یہ fraction کے لئے یہ ہم ڈال دیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے 22 point کتنا یہ نہیں آئے گا اب دوبارہ ہم x کی value put کرتے ہیں minus کے ساتھ minus 3 minus square root 505 bracket بند کریں گے division کریں 4 کے ساتھ تو یہ بھی نہیں آیا تو یہ دونوں extraneous root ہیں اور یہ دونوں جو ہیں root ہیں یا solution ہے تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے on checking solution set is equal to 1 over 2 minus 1 over 2 آئے گا and extraneous root جو ہیں وہ کیا ہوں گے r minus 3 plus minus square root 505 over 4 تو اس طرح ہمارا یہ question complete ہو جیگا students اگر میرا lecture easy to understand ہے اور آپ کو اس کی اچھے سمجھ آئی ہے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلیک کر دیں تا کہ جب بھی میں نیا لیکٹر اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تا کہ آپ اس سے فائدہ ہوتارشک